یہ میرے ایک معذور بھائی ہے منڈی بہاول دین سے ویلچیر پر آئے ہیں کل صبح نکلا ہوں چھے بجے کل صبح چھے بجے جی تو ابھی ادھر جو ہے نا جلسے پہ پہنچا ہوں ابھی پندال میں پہنچا ہوں یار عشق جو ہوتا ہے نا وہ کہیں بھی لے جاتا ہے کہ لاہور پہنچ گیا تھا جب مجھے پتا چلا تو میرے پاس کیوں آرکورٹ تھا میں نے وہ سکین کیا تھا اس کے ذریعے ادھر پہنچ گیا یہاں پہنچے ہوا سر رستے میں بہت سر رستے بنتے چار پولیس والے ملے ہیں انہوں نے مارکس اور موبائل مجھ سے چھین لیا پرس چھین لیا پولیس والے نہیں تو چھے بجنے والے ہیں ابھی کیا کرو گے جا کے ہم جلسہ کریں گے انشاءاللہ اگر گریفتاریاں سٹارٹ ہو گئی تو پھر کیا کرو گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں میں کہتا ہوں سب سے پہلے مجھے پکڑو یہ میرے ایک معذور بھائی ہے شرعہ میں منڈو بہاولدین سے ویلچئر پر آئی ہیں خود چل کر ویلچئر پر منڈ بہاولدین سے آئے ہیں اور عمران خان کے انشاءاللہ میں پانڈال میں جا رہے ہیں اس ٹیم اور کہتے ہیں کہ لاہور کے سارے رستے بند ہیں کنٹینر لگائے ہیں میں بہت مشکل سے پہنچا ہوں باقی بات میں اس سے گروں گا کیا حالات سے stitch کچھا ہوں جناب معرکس میں بہت مشکل پہنچنا ہوں سب میں منڈی بہاولدین سے آئے ہوں منڈی بہاول دین سے اس کے اوپر منڈی بہاول دین سے کیسے پہنچ گئے منڈی بہاول دین کب وہاں سے نکلے یار عشق جو ہوتا ہے وہ کہیں بھی لے جاتا ہے کب نکلے منڈی بہاول دین سے میں تقریباً کل صبح نکلاؤں چھ بجے کل صبح چھ بجے تو ابھی ادھر جلسے پہ پہنچا ابھی پندال میں پہنچا ہوں آپ کو جب پتا چل گیا تھا کہ جلسہ وہاں پر کینسل کر دیا گیا ہے منارے پاکستان پھر اس کے بعد جلو پارک یہاں کا آپ کو کس نے بتایا اس وقت جو ہے نا میں کہاں لہور پہنچ گیا تھا جب مجھے پتا چلا تو میرے پاس کیوں آرکورٹ تھا میں نے وہ سکین کیا تھا اس کے ذریعے ہی در پہنچ گیا یہاں پہنچے ہو آپ ناظرین یہ منڈی بہاول دین سے ویل چیر پر کل صبح نکلے تھے اور ابھی پہنچے ہیں تو راستے کے کیا حالات ہے کوئی رکاوٹ پیش آئی آپ کو یا پولیس نے تنگ کیا کہ کہاں جا رہے ہو کہاں نہیں جا رہے آپ کے ایڈنٹری وغیرہ چیک کی شناختی کار وغیرہ کیا حالات پیش آئیں آپ کو سر راستے میں بہت سر راستے بنتے تو جب لاہور سے لاہور انٹر ہوں اس وقت مجھے چار پولیس والے ملے ہیں انہوں نے پہلے کہا گاڑی میں بیٹھو میں گاڑی میں نہیں بیٹھا میں نے کہا میں جلسے پہ جاؤں گا مہمانینہ مالکل پولیس والے جب انہوں نے پرس چھینیا ہے نا موبائل چھینیا ہے میں نے موبائل اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا پولیس والے کے ہاتھ سے موبائل لے پولیس نے یہ نہیں دیکھا مازور ہے مویلچہ یہ موبائل ٹوٹ گیا ہے آپ کے ساتھ کوئی ہے میں اکیلہ ہی آئے اور اس حالات میں آپ کو پولیس نے تنگ کیا وہ کہتے ہیں اب جلسے میں نہیں جانا میرے موبائل ٹوٹ گیا ہے میرا کہہ رہے ہیں پولیس نے مجھے کافی تنگ کیا ہے راستے میں یہ موبائل میرا چھین لیا اور موبائل توڑ بھی دیا یہ تو موبائل پولیس والے نے توڑا یہ کہاں پر ہوا ہے یہ پولیس والے نے ایسے خود نہیں توڑا کہاں پر آپ کو روکا تھا یہ جو ہے نا لاہور اندر انٹر ہوتے وہ ہے نا بھاٹک ہے اس کے اوپر ہے ٹائم ختم ہونے والا ہے چھے بجے کا ٹائم تھا بی سی کے آرڈر تھے نوٹفیکیشن جاری کیا تھا کہ چھے بجے جلسہ ختم کر دینا ہے تو چھے بجنے والے ہیں ابھی کیا کرو گے جا کے ہم جلسہ کر کے کریں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد اگر حالات خراب ہوئے اگر گریفتاریاں سٹارٹ ہو گئی تو پھر کیا کرو گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں میں کہتا ہوں سب سے پہلے مجھے پکڑو اچھا در نہیں لگتا نہیں نہیں ڈر کس بات کا یار وہ اندر بیٹھ شادی شدہ ہیں نہیں نہیں ہے شادی نہیں پھر کر سکتے ہو پھر نوجوان ہیں اور جہاد کر سکتے ہو پھر ٹھیک ہے جی شادی شدہ نہیں ہے اور معذور ہے بچارہ اور پھر اسی حالت میں کہتا ہے پولیس نے مجھے تنگ کیا موبائل مجھ سے چھینے کی کوشش کی اور میرے موبائل کو اس طرف کھڑا تھا نا جس نے موبائل اور پکڑا ہوا تھا دوسرا میں نے موبائل اسے پکڑ کے جیب میں ڈالا جو ادھر کھڑا تھا نا اس سائٹ پر اس نے سیکل سمیت مجھے جو انا ایسے دھکا لگا کر ادھر پھینک دیا اس وقت موبائل ٹھوٹا ہے آپ پنڈال کی طرف جائیں یہ جی پنڈال کی طرف جا رہا ہے خان صاحب کی جو انا پیچھے تصویر بھی لگی ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھائے اور اوپر لکھا بھی ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار تو خان صاحب کا دیوانہ ہی ہے یہ معظور ہے جا رہا ہے پنڈال کی طرف لیکن چند منٹ رہ چکے ہیں لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں تو چھے بجے کے بعد کیا حالات ہوں گے اور کیا کیا جائے گا پولیس کی جانب سے کیا حالات کشیدگی کی طرف جائیں گے گرفتاریاں ہوں گی یا نہیں کیا آرڈر ملیں گے پولیس کو تو آج میرے ساتھ رہیے گا مزید میں آپ کو دکھاؤں گا